اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ پاک ہے وہ جات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے بابرکت ماحول والی مسجد اقصہ لے دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے مسجد اقصہ بنی اسرائیل کے لئے روحانی مرکز تھا ان کی ہدایت کا جو بھی علمی سرچ اسمہ تھا وہ وہ کتاب تھی جو حضرت موسیٰ پر ناجل ہوئی اس میں درجہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا اسی کتاب میں یہ پیشنگوئی بھی درجہ تھی کہ بنی اسرائیل دو وار جمین میں فساد عجیم برپا کریں گے دونوں مرتبہ سجا کے طور پر اللہ نے ان پر ایسی قوم مسلط کی جنہوں نے ان کی ایٹس نے ایٹ بجھا دی قرآن یہ وارننگ دیتا ہے کہ جب جب بنی اسرائیل پچھلی رویس پر آئیں گے ان کی سجا بھی دھورائے جائیں قرآن تو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے لیکن انسان کی فطرت میں جلد باجی ہے وہ اپنے لئے شر اور مصیبت کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے کی کھیر مانگنا چاہیے اللہ نے رات اور دن کو اس لئے بھی بنایا تاکہ تم اپنے کیلنڈر جان لو اور دگر طرح کے کیلکولیشن کا بھی تمہیں علم ہو جائے ہر انسان کی تقدیر خود اس کی گردن میں لٹکی ہے کائنات کے دن وہی ایک کھولی کتاب کے شکل میں اس کے سامنے ہوگی اور کہا جائے گا کہ اپنا حساب خود کر لو جو کامیام ہوگا اپنی مہنس سے ہوگا اور جو گمراہ ہوگا اپنی کرتود سے ہوگا کسی کے عمل کی جب میداری دوسرے پر نہیں ہوگی اللہ کا دنیا کی عجاب کیلئے بھی ہی قانون ہے جب تک دعوت کی حجت پوری کرنے والا نہ بھیج دیا جائے اس کی بستی پر عجاب نہیں آتا اور عجاب آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بستی کے خوشحال لوگ حدوں سے گجرنے لگ جاتے ہیں جو کوئی دنیا میں جلد فائدے کے لیے دوڑھوک کرتا ہے اسے اتنا ہی دیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے جھنم ہوتی ہے جو آخرت کے فائدے کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کی محنت کامیاب ہوتی ہے جو جیسا بھی ارادہ اور پوشش کرتا ہے اللہ اس میں اس کی مدد کرتا ہے تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہمت مانو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو بڑھا پے میں ان کو جھڑکنا تو دور اُف بھی نہ کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ جیسے انہوں نے تمہاری بچپن سے پرورش کی اللہ ان پر رحم کرے رستے داروں اور مسافروں کا حق ادا کرو فجول خرچی نہ کرو خرچ کرنے میں درمیانی راستہ اکتیار کرو اپنی اولاد کو گریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو جینا کے قریب نہ جاؤ کسی جان کو نہاں قتل نہ کرو یتیم کے مال کے پاس جاؤ تو ایسے کے احسن طریقے سے وعدے کو پورا کرو بجنس میں بیمانی نہ کرو ایسی چیزوں کی آنکھ بند کر کے پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو اکڑ کر مت چلو یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے وہی کی ہے اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو آخرت پر یقین نہ رکھنے والے موں اڑ لیتے ہیں منکرین رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے جبان سے وہ باتیں نکالو جو متبادل ہو شیطان انسانوں کے بیٹ فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ ایک رب کو چھوڑ کر دوسرے کو پکار رہے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ تو خود اپنے رب کی نزدی کی پہنچنے کا وسیلہ تلاز کر رہے ہیں اللہ کے ارادتیں ہیں کہ قیامت سے پہلے ہر بستی تو ہلاک ہو چکی ہوگی یا سخت ترین عجاب میں مبتلا ہو چکی ہوگی ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ اس وقت بھی انسانوں کو بھٹکانے میں مصروف ہے اللہ نے بنی آدم کو عجت دی اور اپنی زیادہ تر مخلوقات میں فجلت بخشی انسانوں میں سے جو یہاں اندہ بن کر رہا وہ آخرت میں اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا مخالف تمہارے قدم یہاں سے اکھارنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو خود بھی یہاں پر زیادہ وقت ٹکنا سکیں گے یہ اللہ کی مشتقل سنت ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیل نہیں ہوتی دین سے رات تک نماز قائم کرو لیکن صبح کا قرآن پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے رات کو تحضد تمہارے لئے نفل ہے اگر تم نے اس کا حتمام کیا تو تمہارا رب تمہیں لوگوں میں محبوب اور قابل تعریف بنا دے گا اور ہر مقام اور ہر کام کے نکلنے کے معاملے میں ثابت قدم رہنے اور اللہ کی مدد کی دعا کرو قرآن ماننے والوں کے لئے شفا ہے اور جالیموں کے لئے خسارہ ہے انسان کی حالت یہ ہے کہ خوشحال ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور تنگی میں مایوس ہو جاتا ہے دونوں حالت رحمت سے دوری کی ہے روح تمہارے رب کا ایک ایسا عمر ہے جس کی حقیقت کا علم یا تو لوگوں کو بہت کم ہے یا بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام نہیں لاسکتے اس قرآن میں ترہ ترہ کی مثالیں سے اسے سمجھایا گیا ہے جو کٹھجتی کرے ان سے کہہ دو کہ میرا کام تو بس پیغام پہنچا دینا ہے اور جمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو فرشتہ رسول بن کر آتا اب منکرین اور مومنین کے بیچ اللہ کی گوائی کافی ہے فیرون نے بھی حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور ان کو شہر جدہ قرار دیا تھا انجام کار یہ ہوا کہ خطبہ ہوا اللہ نے قرآن کو وقفے وقفے میں نازل فرمایا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناو تم کہہ دو کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے جن لوگوں کو اس سے پہلے یہ دیا گیا تھا جب انہیں یہ سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں اور ان کا خشو اور بڑھ جاتا ہے اللہ کے صفاتی ناموں پر جھگڑا نہ کرو ہر اچھا صفاتی نام اسی کا ہے اپنی جامع نماز یعنی اپنی تحریک کا اعلان آگے بڑھ کر جور شور سے نہ کرو نہ خوفیہ طریقے سے بلکہ درمائنی راستے کا اکتیار کرو اللہ کے لئے حمد ہے نہ کوئی اس کا بیٹا نہ کوئی اس کا شریک ہے اس کی قبریائی اور بڑائی بیان کرو یہ سورہ عسرہ کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قیب سورہ نمبر اٹھارہ حقیقی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ گلت رویش پر چلنے والوں کو انجام سے باخبر کر دے اور ایمان والوں میں سے جو اچھے عمل اکتیار کرے ان کو اچھے نتیجے کی بشارت دے جنہیں وارننگ دینی ہے اس میں وہ بھی ہیں جو بغیر کسی دلیل کہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تمہارے سینے میں ایک ایسا دردمندل ہے اس کے پیچھے تم اپنے آپ کو بھلاتے ہو ان کے روانیت کے عقیدے کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ جمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے جینت بنایا ہے تاکہ یہ امتیان ہو جائے کہ کون اسے استعمال کرتے ہوئے اچھے عمل اکتیار کرتا ہے ہاں یاد رہے ایک دن اس کی جینت ختم ہونے کے بعد یہ جمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی ایسا بے کہف یہ چند انقلابی نوزوان تھے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے واقعے میں کچھ عجیب و غریب تھا گرونلہ کی نظام کی جاتیوں سے بچ کر انہوں نے ایک ایسے گار میں پناہ لی تھی جس میں سورج کی روسنی نہ صبح آتی تھی نہ شام کو ان کا کتہ گفہ کے بار پہرا دیتا تھا اور کئی سال انہوں نے گار میں اسے گجارے کی سوتے میں بھی اتنے چوکنہ رہتے تھے کہ دیکھنے والا ان کو جاگتا ہوا سمجھے گار میں بھی وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے اس گار میں ان کے پاس شہر کی کوئی چیز نہیں آتی تھی پھر بھی ایک دن ان میں سے بہت احتیاط کے ساتھ ایک بندہ شہر پہنچا تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کے انتقال کے بعد اکثر لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر کو عبادتگاہ بنائیں گے لوگوں میں ان کی تعداد کو لے کر اختلاف ہوا اور ان کی گار میں ٹھیرنے کے عرصے پر بھی عیسائیوں میں افسانیں مشہور ہوئے کہ وہ سیکڑ سال کی نیند کے بعد جاگے تھے ان کی تعداد پر بحث کرنے کی بجائے اس پر گر کرو کی وہ نوجوانوں نے کفر کا ساتھ نہیں دیا وہ ثابت قدم رہے تو اللہ نے ان کی مدد کی اللہ کا یہ قانون کبھی تبدیل نہ ہوگا تم خدا پرست جماعت کی صحبت میں رہتے ہوئے ثابت قدم رہو اور اعلان کر دو تمہارے رب کے پاس سے حق آ گیا ہے اب جس کا دل چاہے تو ایمان لائے اور جس کا دل چاہے تو وہ انکار کرے دونوں طرح کے لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا ان سے دو دوستوں کی ایک تمثیر بیان کرو اس میں سے ایک کے پاس انگوروں کے دو باگ خجور کے پیڑ اور کھیتیاں تھی وہ اس پر بہت مغرور ہو گیا آخرت کا بھی مجاک وڑانے لگا اس کے دوست نے سمجھائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اس میں اللہ کا فضل شامل ہے یہ برباد بھی ہو سکتا ہے یہاں کا پانی ختم بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہی ہوا کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اپنے جتھے پر اس کو ناس تھا وہ بھی اس کے کوئی مدد نہ کر سکا تمثیل کا مقصد یہ ہے مطابق انعام اور بدلے ملتے ہیں لیکن اپنی صحیح سمت میں کوشش کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل ہونا جروری ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے جندگی کی مثال ایسی ہے کہ جسے برساتی پانی سے جمین سبزہ دار ہو گئی لیکن یہ سبزہ جب سوک کر چور چور ہو کر ہوا میں اڑ گیا تو اللہ کا قانون ہر چیز پر آوی ہے یہاں کے مال اولاد قابل نفرت نہیں ہے دنیا کی جندگی کی جینت ہے لیکن دنیا کی جندگی آرزی ہے اور آخرت کے جندگی ہمیشہ باقی رینے والی ہے اور ان کے امید بہتر ہے ایک دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور جمین بلکل میدان ہو جائے گی اس میں سب جمع ہوں گے آمال نامیں حاجر کر دیے جائیں گے مجرم چلائیں کہ خائے اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں چھوڑی تمہارا رب کسی پر جلم نہیں کرے گا جالیموں کے لئے انجام اس دن سے تے ہے جب اللہ نے فرستوں سے آدم کو سزدہ کرنے کو کہا تھا تو ایک جن ابلیس کے سوا سب نے سزدہ کیا کیا تم اس کو اور اس کی ضروریت کو اللہ کے قانون کے خلاف دوست بناوگے حساب کے دن شریک کام نہ آئیں گے اللہ نے اس قرآن میں ہر طرح کی بات کو فیر فیر کر سمجھائی ہے لیکن انسان کے مجاج میں کٹ اجتی ہے ہدایت آنے کے بعد جو مو موڑے گا اس کا انجام وہی ہوگا پہلے ایسے لوگوں کا ہوتا آ رہا ہے اللہ کے رسول آتے رہے بشارت و آنین کا حق ادا کرتے رہے لیکن جو لوگ ان کی نہیں سنتے ان کی بھی فوراں پکڑ نہیں ہوتی جب محلت کا وقت بھی ختم ہو جائے تو اللہ کے پکڑ کے آگے کوئی پناہ نہیں ملے گی انسان کو صرف اپنے سامنے کی چیزیں نجر آتی ہے اور اللہ کی مسیحتوں میں مستقبل کا بھی لحاظ ہوتا ہے حجرت موسیٰ کی تربیت اور اللہ کے تکمیلی نظام کا علم عطا کرنے کے لئے انہیں اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کی صحبت اکتیار کرنے کو کہا تو موسیٰ نے بتائے ہوئے مقام پر ان کو دیکھا تو ان سے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ موسیٰ ان کو کسی بات پر ٹوکیں گے نہیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں گے حجرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا دونوں ایک کستی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے اسے ازباب پیدا کیے کہ کستی میں عیب پیدا ہو گیا حجرت موسیٰ نے کہا کہ اس کستی میں آپ نے چیرہ کیوں لگا دیا تو اس شخص نے اپنی شرط یاد دلائی حجرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ سوال نہیں کریں گے وہ نہ ان کو ٹوکیں گے آگے چلے تو اس شخص نے پھر ایسے ازباب پیدا کیے کہ ایک بچے کی موت ہو گئی حجرت موسیٰ نے اس پر اعتراج کیا کہ بچے کو کیوں ختم کر دیا انہوں نے کہا میں نے کہا تو تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں آگے ایک بستی کے اندر پہنچے اور لوگوں سے کھانا مانگا تو لوگوں نے منا کر دیا وہاں انہوں نے ایسے ازباب پیدا کیے کہ ایک جگہ کی گری ہوئی دیوار کی مرمت کر دی تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے عجرت لے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ بس اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم اب ان باتوں کی حقیقت سنو جن پر تم صبر نہیں کر سکے یہ کستی گریب لوگوں کی تھی جو دریا کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے میں نے چاہا کہ ایسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو جبڑ جستی لوگوں کی کستیاں چھین لیتا تھا اور وہ لڑکا اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا حقش شرکسی کرے گا اور کافر ہوگا اور والدین کو دکھ دے گا اس لئے مشیرتِ الہی کے تحت اس کی موت ہو گئی اور ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک میں بھی اور دیوار کی بات یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے اس کے نیچے بچوں کے لئے خجانہ دفنے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لئے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خجانہ نکالے جو کچھ ہوا تمہارے رب کی حکمت اور رحمت کے تحت ہوا میں نے کچھ اپنے اکتیار سے نہیں کیا یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے تیسرا واقعہ جلکر نین کا ہے اللہ نے جلکر نین کو اقتدار عطا فرمایا تھا انہوں نے مغرب کے طرف ایک مہیم کا آغاز کیا اور بہرِ اسود تک پہنچ گئے وہاں ایک قوم ان کے تحت آئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو جالیم ہو ان کو سکت سجا دی جائے نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کا روئی اکتیار کیا جائے پھر انہوں نے مشرق کے طرف جانی کی تیاری کی اور مشرق میں خوشکی کے آخری سیرے تک پہنچ گئے وہاں ایک ایسی قوم رہتی تھی جو کھلے آسمان کے نیچے رہتی تھی پھر جلکر نین ایک اور مہیم پر نکلے جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ایک قوم ملی وہ اتنی الگ تھی کہ کوئی بات ان کو سمجھانا یا ان سے سمجھنا مشکل تھا وہاں کے لوگوں نے جلکر نین سے فریاد کی یہ یاجوج اور ماجوج جمین پر فساد فیلاتے ہیں تم اگر ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک بند تعمیر کر دو تو ہم تم کو ٹیکس دینے کو تیار ہیں جلکر نین نے کہا میرے رب کا دیا میرے پاس بہت ہے تم مجھے مزدور دو اور لوہی کے چادر لاکے دو دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ انہوں نے لوہی کے چادر سے ڈھک دیا پھر آگ دھیکائی لوہی کی دیوار آگ کی ترسرک ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں اب اس پر پگلا ہوا تاما اڑے لوں گا یاجوج موجود اس دیوار پر چر نہیں سکتے تھے نہ اس کے اندر چھیت کر سکتے تھے ان تین واقعات میں پہلا ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا ثبوت ہے دوسرا اللہ کی مشیعتوں کی حکمت کا بیان ہے اور تیسرا فرما بردار کا بیان جس کی سلطنت بہت بڑی تھی پھر بھی وہ لوگوں پر مہربان تھا اور اللہ کا شکر بجار تھا ان واقعات میں آنے والے جمانوں کے لیے اور بھی حقائق چھپے ہوئے ہیں کیونکہ سمندر کیونکہ سمندر اگر اللہ کی تعریف اللہ کی مشیعت لکھنے کے لیے شاہی بنا دی جائے اور اتنی ہی شاہی اور آ جائے تب بھی شاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف اور مشیعتوں کے مجزے کم نہیں ہوں گے تم میں سے جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کی نکمل کریں اور شرک نہ کریں یہ سورے کہب کا کھلا سا مکمل ہوا